ہمیرپو شہر میں کچھ دنوں سے بائک چوری کرنے والا گرہ ہو سکریا ہے اور گھروں کے باہر کھڑی بائک پر چور بڑی چالاکی سے ہاتھ ساف کر رہے ہیں ایک ماہ کے دوران ہی تین سے چار بائک چورائی گئی ہیں تازہ ماملے میں ہمیرپو شہر کے پاس دو سڑکا چوک پر رات کے سمیے سڑک کنارے کھڑی پلسر بائک پر چوروں نے ہاتھ ساف کیا ہے حالانکہ پیڑت نیرس کمار نے اپنی ریپورٹ پولیس کے پاس بھی درست کروائی ہے لیکن ابھی تک بائک کا کوئی پتا نہیں لگ سکا ہے وہیں بائک چور بھی سی سی ٹی وی کیمرے کی فٹس میں ساف دیکھ رہا ہے اس کے باب سود بھی دس دن بیٹھنے پر بائک چور کا سرات تک نہیں لگ سکا ہے بائک چوروں کے اس طرح چوری کی گھٹنا کرنے سے لوگ سہمیں ہوئے ہیں دوسڑکا چوک پر پلسر بائک ایچ پی بائی وی جیرو چار انتیس کی فٹس کو بھی خود نیرس تھاکو نے ہی پولیس کو سونپا ہے لیکن پھر بھی پولیس ابھی تک بائک کی سوراگ ڈھونڈنے میں ناکام رہی ہے جس سے نیرس کو روز پنپراہ ہے بائک کے مالک نیرس تھاکو نے بتایا کہ بائک کو سڑک کنارے دوسڑکا کے پاس کھڑا کیا ہوا تھا اور جب چنڈگر سے دو دن بعد باپیس آیا تو بائک گائب تھی جس کی ریپورٹ پولیس میں کروائی ہے انہوں نے بتایا کہ بائک چوری کی فٹس بھی پولیس کو دی گئی ہے لیکن پھر بھی پولیس نے کاریوائی نہیں کی ہے میں نے بائیس تاریخ کو سوپر پانچ بجے بائک یہاں کھڑی کیسیل سڑکا میں میں نے چنڈگر جانا تھا پانچ بیس سے ناو سٹو آباس میں تو میں بائیس کو بھی چنڈگر تھا تریس کو بھی چنڈگر تھا تو جب میں چوبیس کو یہاں پہنچا دو سڑکا میں بائک کی پاس تو بائک نہیں تھے میں پہلے گیا جو مین تھانا تھا اس میں انہوں نے بولا کہ آپ بس ٹین میں جاؤ وہاں پہ آپ ایفائر کروا ہو میں نے دوسری دن یہاں پہ موقع دیکھا اور جو یہاں پہ کیمرے لگے تھے انہوں نے کچھ کنی پر نہ نہ دیکھے اس کے بعد میں نے چار بہنچ دن میں نے یہاں اتنی بھوٹس تھی وہ لئے میں نے تو جو بائک چور ہے وہ دو بجے سڑکا سے آتا ہے اور پین بی بینک کی طرف جاتا ہے اور دو بج کے دس منٹ پہ وہ میری بائک کے نیچے کھڑا ہوتا ہے اور پھر اوپر چلا جاتا ہے بائک کی طرف اور دو چھتوالی پہ وہ میری بائک کو لے جاتا ہے بند بائک سے پھر میں نے جو فوٹوز لی لیکن کسی نے پین نہیں لی پولیس میں میں نے ایک دن ایسکی صاحب کو فون کیا انہوں نے بھلا آپ کو رپلائی آئے گا لیکن ان کا رپلائی بہت لیٹ تھا اور ابھی تک کوئی کار بائی نہیں ہوئی آج بائک کو چور ہوئے میرے صاحب سے گیارہ دن تو ہو گئے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ انہوں فوٹوز کو پولیس جان سے چیک کریں اور جو اس ٹائم فون تھا وہ اس ٹائم چور جو تھا کوئی بھی تھا وہ مطلب فون پہ بات کر رہا تھا تو کوئی تو کوئی ٹریکنگ ہونا چاہیے کہ ہاں دو بجے کون سڑکا سے گزر رہا ہے کیونکہ اب بھی بھی پولیس اتنی اگریسیب نہیں ہے کہ ہاں سڑکا میں کوئی رات کو چیکنگ ہو رہی ہے یا رات میں کوئی ناککہ لگ رہا ہے سننے میں یہ آرہا ہے کہ اس کے بعد بھی بائک شوری ہوئی اور بھی تو کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس بارے گوارتلوے کی چوروں کے بلند ہانسلے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن پولیس نکمی ثابت ہو رہی ہے بتا دیں کہ دو سڑکا جوہ کے علاوہ دوسری جگہ پر بھی رات کس میں پہلے پولیس ناککہ لگاتی تھی لیکن اب کچھ مہینوں سے یہ سب نہیں ہو رہا ہے جس سے رات کے اندھیری کا چور فائدہ اٹھا رہے ہیں